موسیقی اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تصوب پر لکھیوی کتاب اکمال و شیم پر گفتگو کر رہے ہیں اج کا مارا جو عنوان ہے وہ ہے حضرت شیولی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد جو حسن استماع کے بارے میں محسنف صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت شیولی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کی نصیت اس شخص کے لئے ہے جس کا قلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاضر ہے اس طرح کے ایک آن اور ایک لحظہ بھی اس سے غافل نہیں ہوتا حضرت یحیاء بن معاذ رازی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قلب دو ہیں ایک قلب وہ ہے جو دنیا کے اشغال سے بھر گیا ہے اور اس طرح پر ہو گیا ہے کہ جب کوئی چیز امور خاصیت الہی سے اس کے سامنے آتی ہے تو وہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ وہ کیا کرے اور وجہ اس کی یہی ہے کہ دل اس کا دل تو اس کا دنیا میں مشغول ہے اور ایک قلب وہ ہے کہ وہ آخرت کے احوال پر پر اور مملو ہے اور اس طرح کہ جب کوئی چیز امور پر دنیا سے اس کے سامنے آتی ہے تو وہ نہیں جانتا کہ کیا کرے اس لیے کہ اس کا دل آخرت کی طرف میلان رکھتا ہے اب تم غور کرو کہ کتنا فرق ہے ان افہام ثابتہ کی برکت اور ان اشغال فانی کی شامت کے مابین کہ ایک کا دل آخرت کی طرف مائلے اور ایک طاعت الائی سے بھی ٹٹک رہا ہے بعض صوفیہ مقربین کے قلب کی اس طرح تعریف کرتے ہیں کہ لمن کان لہو قلب سلیمن من الاغراز والامراز یعنی اس شخص کے لئے جس کو قلب میسر آگیا جس کو اغراز اور امراز سے سلامتی حاصل ہو گئی ہوئی حسن بن منصور نے کہا لمن کان لہو قلبن لیختر فیہی اللہ شہود رب اس شخص کے لئے جو قلب کو ایسا حاصل ہو اس شخص کے لئے جس کو قلب ایسا حاصل ہو جس میں شہود و حق کے سوا کسی خطرے کا گزر نہ ہو اور پھر یہ شیر بڑا اس کا ترجمہ یوں ہے میں تجھے ایسے دلوں کی داستان سناتا ہوں جن پر میں تجھے ایسے دلوں کی داستان سناتا ہوں جن پر وہی کے بادل برسا دیئے جن پر وہی کے بادل برسا دیئے ہیں ان میں حکمت کے سمندر بھی پرے ہیں حضرت شبلی رامطلالے کے کول کو نقل کرتے ہوئے مصنف صاحب لکھتے ہیں کہ قلب دو طرح کے ایک تو وہ جو مکمل دنیا کی تاریخیوں میں ڈوبا ہوا ہے دوسرا ہو جو آخرت کے انوار سے پر ہے ایک کے سامنے حق آ جاتا ہے اس کے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں اور ایک کے سامنے باطل باطل آ جاتا ہے اس کے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں ایک دوسرے کے متزاد ہیں اور صوفیہ خلب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ خلب ایک مقرب کا جو خلب ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ شہود و حق کے سوا اس کے اندر کسی چیز کی گزر نہ ہو وہ ایک مقرب بندے کا خلب جو ہے ایسا ہوتا ہے دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو ایسا خلب عطا فرما ہے اور ہم سب کو ہمارے اپنی میراج تک پہنچائیں اور اب صلات و السلام کی صحبت اور مجلس نصیب فرمائیں آمین